حضرت آدم علیہ السلام ایک جگہ پر بیٹھے ہوں گے کہ دیکھیں گے کہ ایک شخص کو فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام پہنچیں بوچھیں گے کہ تمہارے کونسا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے تم جہنم میں جا رہے ہو تو وہ شخص کہے گا کہ اے آدم علیہ السلام میری کوئی ایک نیکی بھی نہیں جس کی وجہ سے مجھے یہ فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں تو آدم علیہ السلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آباز دیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتی کو بچاؤ یہ جہنم کی طرف اس کو لے کر جا رہے ہیں تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناخن کے برابر ایک پرزہ ایک کاغذ نکالیں گے تو اس شخص کی بخشش ہو جائے گی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا ایک چھوٹا سا کاغذ ہوگا ایک چھوٹا سا عمل وہ اس کاغذ پر کیا لکھا ہوگا اور یہ کیا عمل ہوگا اسی ٹاپک پر ہم بات کریں گے اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کی تو پھر آپ یہ معلوماتی اور یہ بہت ہی امدہ ویڈیو آپ مکمل نہیں دیکھ سکیں گے بسم اللہ رمان الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اور یہ روایت کرتے ہیں حضرت ابن عبید دنیا رضی اللہ تعالی عنہ یہ انہی کی روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک جگہ پر بیٹھے ہوں گے دو سبز کپڑے پہنے ہوئے بیٹھے ہوں گے کہ فرشتے ایک شخص کو جہنم کی طرف گھسیڑ کر لے جا رہے ہوں گے تو آدم علیہ السلام پوچھیں گے کہ اے شخص تمہارا ایسا کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے تم جہنم کی طرف جا رہے ہو تو وہ شخص کہے گا اے آدم علیہ السلام میری کوئی بھی نیکی نہیں ہے اس وجہ سے یہ لوگ مجھے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں تو آدم علیہ السلام ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا امتی جہنم کی طرف جا رہا ہے اسے بچاؤ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کو کہیں گے کہ یہ میرا امتی ہے اس کو چھوڑ دیں تو فرشتے کہیں گے کہ ہم بہت ہی سخت گیر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے تو پھر اس شخص کو چھوڑ دیا جائے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناخن کے براغ پر ایک کاغذ نکالیں گے اور جب اس کے نام آمال میں ڈالا جائے گا تو اس کاغذ کا وزن اس کی نیکیوں سے بہت زیادہ ہو جائے گا تو اس شخص کو بخش دیا جائے گا اور وہ جنت میں جانے کے لئے اس کو کہہ دیا جائے گا تو وہ شخص پوچھے گا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میرا ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ اے بندہ ایک مرتبہ تو نے مجھ سے مجھ پر دل سے اور اخلاص کے ساتھ درود شریف پڑھاتا یہ اسی درود شریف کی فضیلت ہے یہ اسی درود شریف کی برکت ہے جس کی وجہ سے آج دیری مغفرت ہو گئی ہے تو دیکھیں دوستو درود شریف کتنی عظیم نعمت ہے اتنی بڑی دولت ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اخلاص کے ساتھ اب درود پاک ورد کرتے رہا کریں ہمیشہ اپنی زبانوں کو درود شریف کے ذکر سے تر رکھیں اس کا بہت عجر سواب ہے اس کے عجر سواب کتنا اس کا ہمیں قیامت والے دن اندازہ ہوگا تو اپنی زندگی کو قیمتی بنائیں اپنی زندگی کو فضول یاد کو چھوڑ کر ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں درود شریف پڑھیں تو اس کا ہمیں دنیا بے بھی اور آخرت میں بھی بہت بڑا عجر ملنے والا ہے تو دوستو آج کی میری یہ ویڈیو تھی امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تب آپ لائک کر دیں اگر نائے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ بھی کر دیں کہ میں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو و السلام